آج بجنور کے یوانے دلی میں رابیہ سیفی کے ساتھ دشکرم کے بعد ہوئی نرمہ محتیہ میں ابھی تک کوئی بھی کارروائی نہ کیے جانے کو لے کر کینڈل مارچ نکالا یہ کینڈل مارچ چاشیرے سے لے کر شکتی چرہے تک نکالا گیا یوانے کینڈل مارچ نکال کر رابیہ سیفی کو جلد سے جلد انصاف دلائے جانے کی بات کہی ہے بجنور چیئر پرسنپتی شمشاد انساری نے میڈیا سے ہوئی باتچیت میں کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ جس طرح سے نربیہ ہتیہ کارڈ میں لوگ سڑکوں پر اترے تھے اس طرح سے رابیہ سیفی کے معاملے کو لے کر کیوں لوگ خاموش ہیں انہوں نے میڈیا کے بڑے چینلوں پر بھی اس خبر کو دبانے کا آروپ لگاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہر کیا رابیہ سیفی کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا اس کے ہتیارے ابھی تک پولیس کی پکڑ سے دور کیوں ہیں کیا رابیہ سیفی ہندوستان کی بیٹی نہیں تھی کیا رابیہ سیفی کے معاملے کو دکھایا جانا میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کیوں ذرا ذرا سی بات پر رائی کا پہاڑ بنانا والی میڈیا اس ہتیہ کان کو لے کر خاموش ہے کیوں 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 کیا رابیہ سیفی کو بھی نربیہ کے ہتیاروں کی طرح ہی سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے آپ اپنے وچار کمنٹ باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے وچاروں کو جان سکیں اور رابیہ سیفی کو انصاف مل سکیں اور رابیہ سیفی کو انصاف مل سکیں اور رابیہ سیفی کا سکیں اور اس طریقے سے جگنری افراد اس لوگ نے کیا ہے جس کی ہم بھون نیندہ کرتے ہیں اور ان کی اتیاروں کو پاسک ایمان کرتے ہیں جس طریقے سے بہن نریبیا کے لیے اس سرکار نے دیشنے بہن سرکار نے راجی سرکار نے آواز اٹھائی دی کہیں نہ کہیں میں اس من سے کہنا چاہتا ہوں کہ رابیہ صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے اس بات کا ہمیں سب ڈنجو کم بھی ہے اور بہت زیادہ ہمیں خوشتہ بھی ہے بہن نریبیا بھی ہماری بہن تھی اور رابیہ صاحبی بھی ہماری بہن ہے لیکن اس طریقے سے بھیدباؤ کر کے رابیہ صاحبی کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے سوشل میڈیا کے جریعے یہ دکھایا جا رہا ہے بڑے چینل اس گھٹا کو نہیں دکھا رہے ہیں ہم اس کی گوننڈہ کرتے ہیں اور راجی سرکار اور کین سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ بہن رابیہ صاحبی کے ہتھیاروں کو جل سے فاصل لی جائے اور ان کے خلاف جتی کڑی سے کڑی کاروائی ہو وہ ہو کر بہن رابیہ صاحبی ملے دھنیواز